بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو ایک رحم دل حسینہ کی عجیب و غریب کہانے سناؤں گی اس نے تو نیکی کی تھی مگر اس کے ساتھ کیا ہوا چلیے سنتے ہیں ارے ارے چلو باہر نکلو اندر کہاں گھسے چلے آ رہے ہو چوکیدار کی آواز پر محرون نسا نے پلٹ کر مین گیٹ پر دیکھا چوکیدار زمین پر گھسیٹ کر آگے آنے والے فقیر کا راستہ روک کر اسے واپس باہر جانے کا بول رہا تھا میلی کچیلی بنیان اور پھٹا پرانا پجامہ پہنے وہ مفلوک الحال فقیر ہاتھ جوڑ کر کچھ بول رہا تھا اس کی دونوں ٹانگیں غالباً معذور تھی کیونکہ وہ دونوں ہاتھ زمین پر ٹکا کر گھسیٹ رہا تھا محرون نسا نے پائپ نیچے ڈال دیا سامی بابا پانی بند کر دیں یہ کہتی ہوئی وہ گیٹ کی طرف آئی کیا بات ہے کون ہے یہ اس نے اچھٹی نظر فقیر پر ڈالتے ہوئے چوکیدار سے پوچھا بات جی صحب کی گاڑی باہر نکلی تو نہ جانے یہ کیسے اندر آ گیا اب کہتا ہے دھوب بہت ہے اس سے آگے نہیں جایا جا رہا دھوب ڈھلنے تک یہیں پڑا رہنے دو فقیر نے نظر اٹھا کر پاس کھڑی دراز کامت خوبصورت لڑکی کو دیکھا جس کے گھنے بال کمر سے نیچے لہر آ رہے تھے ہوا جب اس کو چھوٹی ہوئی اس کے پاس آئی تو بہت خوبصورت خوشبو چرال آ رہی تھی کھڑا ناک نقشہ بہت گورا رنگ آنکھوں سے نرمی جھانک رہی تھی بھوکا ہوں پیاس لگی ہے بہت دھوب ہے ہاتھ جل رہے ہیں دیکھو اس نے اپنی جھلسی ہوئی کالی ہتھیلیاں محرون نسا کے سامنے پھیلا دی جو سرخ ہو رہی تھی اور کہیں کہیں جلنے کا پیلا پن بھی موجود تھا محرون نسا نے ترس کھاتی نظروں سے اسے دیکھا اس کے گھٹنے بھی چھلے ہوئے تھے اتنی تکلیف اٹھا کر باہر کیوں نکلے ہو پھر کیا کرتا بھوکا مر جاتا یہ پیٹ کھانا مانگتا ہے فقیر کی آواز اور انداز اس کے ہلیے کے بالکل برقس تھے گونجدار اور صاف لبو لہجہ محرون نسا نے حیرانگی سے اس کے شخصیت کا امتزاج دیکھا چوکیدار اسے کچھ کھانے کو دو اور دھوپ ہلکی ہونے پر چائے دینا یہ کہہ کر وہ مڑی ہی تھی کہ فقیر کی آواز کانوں میں پڑی شکریہ مہربان خاتون اس کے بولنے کا کیا شہانہ انداز تھا محرون نسا نے ذرا کی ذرا گردن گھوما کر دیکھا کالے چہرے پر گہری نیلی آنکھیں بے حد نمائی اور چمکیلی تھی وہ کچھ کہے بغیر آگے بھڑ گئی بیٹی یہ فقیر کون ہے اممہ نے کھڑکی کی گریل سے جھانکتے ہوئے لون سے کچھ دور جامن کے پیڑ کے تنے سے ٹیک لگائے فقیر کو دیکھا محرون نسا ٹی وی کی طرف متوجہ تھی کون آپ کس کی بات کر رہی ہیں ارے یہی جو کچھ دنوں سے یہاں بیٹھا رہتا ہے اور شام ڈھلے نکل جاتا ہے ارے اممہ بیچارہ گلی گلی مانگتا پھرتا ہے اور ہاتھ جل گئے بیچارے کے تو بڑی منتیں کر رہا تھا کہ دھوپ کا وقت گزارنے دیا کریں میں نے ترز کھا کر کہہ دیا کہ ٹھیک ہے وہ لاپروائی سے بتا رہی تھی بیٹی یہ ٹھیک نہیں ہے نہ جانے کون ہے افو اممہ وہ لات سے ان کے کندے پر جھول گئی غریب آدمی ہے بے ضرر ہے کیا کر سکتا ہے نہ بیٹی نہ کسی کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے ہاں اممہ یہی بات میں نے اور عزمہ نے بھی اسے سمجھائی بھابی نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا بس بھابی عزمہ ایک وہمی خاتون ہے رہنے دے وہ چٹیا کے بل کھول رہی تھی نہیں چندہ یہ فقیر بہت عجیب سا آدمی ہے بھابی نے ہولے سے گریل کا پردہ کھول کر پھیلا دیا انہیں ایسا لگا جیسے وہ فقیر اندر ہی دیکھ رہا ہو افو بھابی بس کریں اس کی ٹانگیں بھی نہیں ہیں کیا کر سکتا ہے وہ اس کے انداز میں لاپروائی تھی بابا جانی مجھے آسکرم دلا دینا پلیز عیشہ منصور کی گود میں تھی جانے بابا آفیس سے لیٹ ہو جاؤں گا آپ کو عزمہ پھپھو دلا دیں گی منصور آج اپنے وقت سے کافی لیٹ اٹھا تھا ساڑھے گیارہ ہو چکے تھے نہیں بابا وہ ان کے کندے پر مضبوطی سے سر ٹکائے ہوئے تھی ادھر آ جاؤ عیشہ ماما کے ساتھ چلو آج نانا کے گھر بھی جائیں گے نمرا نے پیار سے عیشہ کو اپنی طرف کھینچا پکا جائیں گے نا وہ لمحوں میں اس کی گود میں تھی تو اور کیا پتا ہے ہم آئس کریم کھائیں گے ٹوائس لائیں گے اس نے عیشہ کی کمر پر ہاتھ لے جا کر منصور کو جانے کا اشارہ دیا جوابا منصور اسے سیلیوٹ کرتا جلدی جلدی باہر نکل گیا گاڑی ڈرائیوے سے نکالتے ہوئے اس نے میلے کچیلے فقیر کو پیڑ کے نیچے کچھ کھاتے دیکھا شیشہ نیچے اتار کر اس نے چوکیدار کو بلایا یہ کون ہے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے پوچھا وہ صاحب جی فقیر ہے کافی دن سے ادھر ہی ہے شام کو چلا جاتا ہے کیا مطلب منصور نے قدر ناگواری اور غصے کیالم میں چوکیدار کو گھورا تم نے یہاں ٹرسٹ بنا لیا ہے نکالو اسے ادھر سے فوراں وہ نہیں صاحب میں نے نہیں چوکیدار بکھلا گیا اس کو محرون نسا بی بی نے اجازت دی ہے شام تک رکنے کی اسے اسنا میں منصور کا موبائل بج اٹھا آفیس سے کال تھی کال اوکے کرتے ہوئے منصور نے فقیر کو دیکھا جو نہائیت مگن انداز میں کھانا کھا رہا تھا ہاں روزی بس میں پندرہ منٹ میں آتا ہوں تم جب تک چائے وغیرہ ارینج کرو سلطان مغل کے لیے وہ اجلت میں گاڑی باہر نکال لے گیا تھا کال بند کر کے اس نے پیچھے بند ہوتے ہوئے گیٹ کو دیکھا بہت بے وقوف ہے یہ محرون نسا شام کو بات کرتا ہوں پہلے زخمی کتہ بلی لے آئی تھی اور اب زخمی معذور فقیر منصور خود سے بات کر رہا تھا محرون میرا خیال ہے اب تم اس فقیر کو چلتا کرو رات کو وہ سب کھانا کھا رہے تھے جب منصور نے محرون نسا کو مخاطب کیا بھائیہ وہ غریب کسی کا کیا لیتا ہے آپ اس کی اس دن پہلے حالت دیکھتے ہتھیلیاں اور گھٹنے نہ صرف چھلے ہوئے تھے بلکہ جل بھی گئے تھے محرون نسا جب بولنے پر آتی تو نان سٹوپ بولتی ہی جاتی امہ نے خف کی سے اسے گھورا بڑا بھائی ہے تمہارا کچھ سوچ کر ہی بول رہا ہوگا امہ وہ بچوں کی طرح نراز ہو گئی عزمہ نے بھی گھورا بجو کچھ اکل کے ناخن لے لو یار نہ جانے کون ہے کیسا ہے کل کلان کو کچھ نقصان دے بیٹھا تو وہ خاموشی سے چاول کھاتی رہی بھابی پلیز رائتہ پاس کریں یار تم بڑی ڈھیٹ ہو قسم سے بھائیہ ذرا موسم بدل جائے تو میں اسے یہاں سے چلتا کر دوں گی بس گرمیاں گزرنے دیں اس نے معصومیت سے کہا منصور کو اپنی یہ دو بہنیں بہت عزیز تھیں اببا میاں کے انتقال کے بعد اس نے انہیں خود میں سمیٹ لیا تھا وہ مسکرا دیا اوکے مگر صرف گرمیوں تک ایک دن محرون نسا لان میں بیٹھی کچھ نوٹس پنا رہی تھی کہ وہی فقیر خود کو گھسیٹا ہوا اس کے قریب آدم کا محرون نے چونک کر اس کو دیکھا گہری نیلی آنکھیں اسی پر مرکوز تھیں کتنی سپارٹ اور سنجیدہ نظریں ہیں اس کی وہ بچین ہو گئی کیا بات ہے کچھ چاہیے تمہیں محرون کی آواز کا ترنم اس کے کانوں میں اترا جواباً اس نے گردن ہلا دی کیا چاہیے چوکیدار کو بتا دیا ہوتا نہیں اس کے بس میں نہیں تھا جب یہاں آپ کے پاس آیا ہوں محرون ہمیشہ کی طرح اس کی آواز میں اولجنے لگی کیا چاہیے آپ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا کیا محرون کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی فقیر نے اس کی بدلتی کیفیت کو بغور تکا آپ مجھے اپنے بھائی کی کمیز دے سکتی ہیں اس نے اپنی میلی پھٹی ہوئی کمیز کی طرف اشارہ کیا یہ بہت زیادہ پھٹ گئی ہے محرون نے سکون کا سانس لیا اہمک آدمی وہ دل ہی دل میں بڑھ بڑھائی کیا آپ مجھے کچھ بول رہی ہیں فقیر بہت اتمنان سے اسے دیکھ رہا تھا نہیں تو وہ گڑھ بڑھا گئی اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے گرمیاں ختم ہونے تک یہاں رہنے کی اجازت دلا دی کس قدر خوبصورت آواز ہے اس فقیر کی بولتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ آپ کیا چاہتی ہیں وہ اس کے بالکل سامنے آ گیا کچھ نہیں محرون نسا نے حیرانی سے آنکھیں پھیلائیں میں تمہیں کپڑے بھیجوا دیتی ہوں ماسی کے ہاتھ وہ اپنی کتابیں اٹھائے بغیر تیز تیز قدموں سے اندر جا رہی تھی فقیر کے چہرے پر پورا سرار مسکراہت نمودار ہو گئی اب گھر والے بھی کافی مطمئن تھے مہینہ ہونے کو آیا تھا مگر اس فقیر نے کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کی تھی جس پر وہ اس پر توجہ رکھتے بلکہ اب تو نمرا اور کبھی کبھی عزمہ بھی کھانے کے لیے اسے کچھ نہ کچھ بھیج دیا کرتی وہ فقیر جب تک پیٹھا رہتا یا تو خلاوں میں گھورتا یا آنکھیں بند کیے کچھ پڑھ بڑھاتا رہتا ایک حیران کن بات یہ تھی کہ منصور کا بزنس بہت تیزی سے اوپا جانے لگا اب وہ ایک مشہور سنتکار کی حیثیت سے پہچانا جانے لگا عزمہ کے لیے بھی ایک بے حد امیر و کبیر گھرانے کا رشتہ آ گیا تھا ان کے گھرے لو حالات مزید بہتر سے بہترین ہوتے جا رہے تھے اممہ بھی اس فقیر کا خیال رکھنے لگی تھی مگر ایک رات محرون نسا نہائید خبرائی ہوئی اممہ کے کمرے میں آئی اممہ کیا میں آپ کے ساتھ سو جاؤں وہ بہت ڈری ہوئی تھی ہاں بیٹا آ جاؤ وہ پیچھے کو ہٹ گئی اور محرون نسا ماں کے ساتھ دوبکر سو گئی بیٹا رات کو کیا ہوا تھا اگلی صبح ناشتہ کرتے ہوئے انہیں رات کی بات یاد آ گئی پتہ نہیں کیا بات ہے اممہ کچھ راتوں سے مجھے بہت عجیب خواب نظر آنے لگے ہیں کیا ہوا بیٹا اممہ فکر مند ہو گئی کچھ نہیں بس بہت ڈراؤنا خواب دیکھ دیا تھا اسی لئے آپ کے کمرے میں آ گئی تھی وہ مسکرہ دی اچھا اممہ بس میں نکلتی ہوں آج اسائیمنٹ جمع کروانا ہے وہ ان کے ماتھے کو چومتی ہوئی باہر نکل گئی مہرونی صاحب مستقل اس کالی بلی کے بارے میں سوچ رہی تھی جو متواتر اس کے خوابوں میں دکھائی دے رہی تھی اس خواب نے اسے کوفت میں مبتلا کر دیا تھا یہ بلی کبھی اس کے پیروں میں لوٹا کرتی تو کبھی اس کی ہتھیلیاں چاٹا کرتی خواب کی حد تک تو ٹھیک تھا مگر کل رات یہ کیفیات اتنی اوریجنل تھیں کہ آنکھ کھلنے کے بعد بھی اس بلی کا ملائم وجود اسے خود سے قریب محسوس ہوتا رہا اور کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس اتنا مضبوط تھا کہ وہ خوف صدا ہو کر ماں کے کمرے میں چلی آئی کیا بات ہے مہرونی صاحب اس کی پروفیسر حمیدہ خاتون نے اسے مستقل کنپٹیاں دباتے پوچھ لیا تھا کچھ نہیں میڈم آئم فائن وزا بردستی مسکرائی وہ بغور اس کا چہرہ دیکھتی رہی کچھ تو تھا جو انہیں بھی ڈسٹرپ کر گیا مہرونی صاحب کابل ترین سٹوڈٹس میں شمار کی جاتی تھی اگر کچھ ہے تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں وہ نرمی سے مسکرائی شور میڈم مہرون سر جھڑکتی اٹھ کھڑی ہوئی آج کل نہ جانے کیا ہو گیا تھا کہ وہ گھر سے زیادہ دور نہیں رہ پاتی تھی اس پر عجیب سی گبرہت تاری ہونے لگتی قدم بوجل ہونے لگتے حالانکہ اس کا سوشل سرکل کافی بڑا تھا اور اس کا زیادہ ٹائم اسی میں گزرتا تھا وہ بیزاری سے کار ڈرائیو کر رہی تھی نہ جانے کیا تھا جو اس کی سمجھ سے باہر تھا ہر لمحہ یہ کیفیات اس پر تاری رہا کرتی دوست احباب سب سے دور رہنے کا دل چاہنے لگا تھا رات کے ڈھائی بج رہے تھے مہرون نسا نے نظر اٹھا کر وال کلوگ کو دیکھا اور کتاب بند کر کے ایک طرف رکھتی نین سے اس کی آنکھیں بوجل ہو رہی تھی اس نے لمبی جمائی لیتے ہوئے لمب بچا دیا کچھ ہی دیر میں وہ گہری نین میں سو چکی تھی کمرے میں مکمل اندھیرہ اور خاموشی چھائی ہوئی تھی کمرے میں نیلی روشنی آنے لگی جو آہستہ آہستہ مہرون نسا کے چہرے پر چھا رہی تھی اس کے چہرے کے تاثرات بدل رہے تھے مہرون نسا تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو وہ آواز مانوس سی تھی میں تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں کیا تم میری ہونا چاہوگی آواز میں عجیب سا سہر تھا ہر طرف آواز گونج رہی تھی مگر میں تمہیں نہیں جانتی تم ہو کون بلی اس کے پیروں میں بیٹھی اسے تک رہی تھی کیا تم ہارے لیے یہ کافی نہیں کہ میں تمہیں بہت چاہتا ہوں بہت محبت کرتا ہوں آواز کا جادو بڑھ رہا تھا مہرون نسا کو یہ سب کچھ بہت غیر فطری نامانوس مگر بہت اچھا لگ رہا تھا وہ جو کوئی بھی تھا اسے چاہتا تھا یہ تم ہارے لیے یہ تم ہارے لیے بڑے بڑے نگینوں سے جگمگاتی انگوٹھی اس کے پاس تھی اسے پہن لو مہرون نسا یہ میری محبت کا حصار ہے جو ہمیشہ تمہارے اردگرد قائم رہے گا آواز میں خوشی تھی مان تھا یہ خود پہناوگے مجھے مہرون نے دھیرے سے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں پھر لمحوں میں انگوٹھی مہرون کے ہاتھ میں جگمگا رہی تھی مہرون نے دھیرے سے کروٹ لی حد سے زیادہ تھنڈک کا احساس تھا جس کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی کمرے میں سناٹے کا راج تھا مگر اس کے سرحانے چمبیلی کی کلیاں مسکرا رہی تھی وہ حیران حیران سی اٹھ بیٹھی یہ سب کیا ہو رہا تھا بے ساختہ اس کی نظر اپنے بائیں ہاتھ پر پڑی ہاتھ کی تیسری انگلی میں انگوٹھی موجود تھی مہرون نے حیرانی سے اسے چھوا اور انگوٹھی کو چوم کر مسکرا دی آنکھیں پھر سے بوجل ہونے لگیں واو ہاؤ پریٹی عزمہ نے مہرون کی انگلی میں جگمگاتی انگوٹھی دیکھی یہ تمہیں کس نے دی مہرون مہرون نسا جو کہ گیلے بالوں کو انگلیوں سے سلجھا رہی تھی مسکرا کر بولی یہ بہت خاص انسان نے دی ہے مطلب عزمہ نے حیرت سے دیکھا اوہو پریشان مت ہو وقت آنے پر سب کچھ بتا دوں گی عزمہ کو اس کی مسکراہت بہت عجیب لگی مہرون کا چہرہ چمک رہا تھا آنکھیں تو خیر ہمیشہ سے خوبصورت تھی مگر اب بہت روشن لگ رہی تھی مہرون نسا تم کسی غلط آدمی کا انتخاب مت کر لینا بھائیہ اور امہ کا مان مت توڑنا عزمہ نے اس کا ہاتھ تھاما ایسا کچھ نہیں ہے عزمہ مہرون نے محبت سے اس کے ہاتھ کی پشت تھپ تھپ آئی وہ غلط انسان نہیں ہے ہاں مگر کچھ عجیب ضرور ہے روزانہ خوابوں میں چلا آتا ہے اور جب جاتا ہے تو ہر شیئر کو اپنے حسار میں قید کر جاتا ہے مجھے دیکھو وہ عزمہ کے عین سامنے آگئی چہرہ تپ رہا تھا میں بھی اس کے حسار میں ہوں وہ سرگوشی میں بول رہی تھی اس کی آنکھیں غلابی ہو رہی تھی عزمہ مجھے اس کی عادت ہو گئی ہے روزانہ رات میں جب تک اس سے بات نہ کرلوں مجھے سکون نہیں ملتا جانتی ہو وہ میرے سونے کا انتظار کرتا ہے جب میں سو جاتی ہوں تو چپ کے سے میرے پاس آتا ہے وہ جیسے نین میں بول رہی تھی عزمہ کو اپنی بہن بہت عجیب لگی ارے مہرو تمہیں کیا ہوا ہے عزمہ نے اسے بازوں سے پکڑ کر جھنجور ڈالا کیا آل فال بکے جا رہی ہو وہ کافی تیز لہچے میں بولی اور اتارو اسے نہ جانے کہاں سے پہن کر آ گئی ہو اس نے تیزی سے مہرو کی انگلی سے وہ انگوٹھی اتار پھینکی لمحوں کے لمحوں میں سب بدل گیا مہرو نے گھرا کر عزمہ کو گھورا اور تھپڑ کھینچ کے مارا اس کی آنکھیں لالنگ آرہ ہو رہی تھی تیری حمد کس طرح ہوئی تو ہوتی کون ہے اس کی آواز بدلتی جا رہی تھی عزمہ سکتے کی حالت میں اسے دیکھ رہی تھی ہم ایک ہو چکے ہیں کوئی بھی ہمیں الہدہ نہیں کر سکتا کبھی نہیں اس نے عزمہ کو دھکا دیا وہ سیدھی ڈرسنگ ٹیبل سے جا ٹکرائی پھر اس کی نظر دروازے پر کھڑی امہ اور بھابی پر پڑی جو حیرت سے یہ منظر دیکھ رہی تھی نکل یہاں سے نازک سی محرو میں نہ جانے کہاں سے اتنی طاقت آ گئی تھی کہ وہ عزمہ کو بازو سے کھینچتی ہوئی باہر لے آئی آئندہ تیرے ساتھ کوئی ریایت نہیں کروں گی اس نے اندر گھس کر دروازہ بند کر لیا تھا امہ اور بھابی تھر تھر کامتی عزمہ سے لپٹ گئیں امہ کچھ غلط ہے وہ رو رہی تھی محرن نسا وہ نہیں رہی منصور کافی فکر مندی سے یہ سب سن رہا تھا چہرے پر تناؤ کی کیفیت ابر آئی تھی بیٹا مجھے یہ سب کسی اور مخلوق کی کارستانی لگتی ہے امہ نے منصور کو بغور دیکھا یہ کسی عام انسان کا معاملہ نہیں ہے نمرا نے بھی امہ کی ہاں میں ہاں ملائی ہاں مانی یہ سب میں نے بھی دیکھا ہے ضرور کچھ اور ہے ابھی وہ لوگ باتیں کر ہی رہے تھے کہ محروع کمرے میں داخل ہوئی میں نے بلا ارادہ اسے دیکھا وہ عام دنوں سے زیادہ نکھری ہوئی اور خوبصورت لگ رہی تھی لمبے سیاہ بال کمر سے نیچے لہرا رہے تھے بھائی مجھے آپ سے بات کرنی ہے وہ منصور سے چپک گئی ہاں چندہ بولو منصور جبرن مسکرائی میں سب کے سامنے آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں وہ نہایت پر اعتماد انداز میں بات کر رہی تھی امہ ازمار نمرا نے چکنے انداز میں اسے دیکھا بھائیہ میں کسی کو پسند کرتی ہوں پسند نہیں بلکہ مجھے اس سے محبت ہے شدید اور بے اختیار محبت وہ جیسے کسی ٹرانس میں بول رہی تھی مجھے اس کو آپ سب سے ملوانا ہے اور ملوانے کا مطلب آپ بخوبی جانتے ہیں نا مجھے اسے شادی کرنی ہے یہ کیا بول رہی ہو محرو امہ نے اسے گھرکا یہ کیسی بات ہے جس انسان کا اتا نہ پتا ہم کیسے تمہیں اسے سونپ سکتے ہیں کیوں نہیں سونپ سکتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی سونپ نہ پڑے گا کیونکہ میں اسے اپنا آپ سونپ چکی ہوں ازمار نمرا پتھر کی مورت بنے اسے گھور رہے تھے یہ وہ محرو تو نہیں تھی تمیز سے بات کرو محرو منصور صرف تمہارا بھائی ہی نہیں باپ برابر ہے منصور نے امہ کا ہاتھ دبایا ٹھیک ہے گڑیا مجھے اس سے ملواؤ ہاں ضرور وہ منصور کی طرف مڑی وہ کل صبح اس پتے پر آپ سے ملے گا کیا مطلب وہ یہاں نہیں آئے گا نہیں آپ جائیں گے اور ضرور جائیں گے محرو اتنا بول کر باہر نکل گئی امہ غصے اور افسوس کی کیفیت میں گھری ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی جبکہ نمرا اور ازمہ حیران تھی صبح ناشتے کی میز پر سب خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے جائے کا کپ اٹھاتے منصور کو مخاطب کیا اس نے آج گیارہ بجے آپ کو بلایا ہے اور آپ اکیلے جائیں گے کسی اور کو لے کر نہیں جائیں گے ٹھیک ہے گڑیا چلا جاؤں گا مگر تمہیں ہمارے لیے سوچنا چاہیے تھا ہم تمہارے بڑے ہیں جواباً محرو کی آنکھوں میں آنسو آگئے بھائیہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی اگر بھلانے کی کوشش کروں تو اسی لمحے لگتا ہے جیسے کوئی میری رگ رگ میں سویاں چبھانے لگا ہو میں مجبور ہو گئی تھی وہ یہ اکتم چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے رو پڑی منصور نے اٹھ کر اس کا سر سے ہلایا اور بینہ کچھ بولے کمرے سے نکل آیا برامدے سے نکل کر پورچ میں آ رکا فیض اس نے ڈرائیور کو آواز دی گاڑی نکالو ہمیں کام سے جانا ہے بہتر صاحب فیض برسوں سے اس گھر کا نمک خوار تھا اور اپنی بیوی کی زبانی پیڑ پر پڑی یہ فقیر کہاں گیا وہ تو کافی عرصہ ہوا یہاں سے چلا گیا فیض نے گاڑی پر کپڑا پھیرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے تم گاڑی چیک کرو میں چینج کر کے آتا ہوں منصور واپس اندر مڑ گیا فیض نے کافی پور سوچ نظروں سے منصور کو دیکھا صاحب آپ کو یہاں قصے ملنا ہے فیض نے حیرانی سے اس ویران علاقے کو دیکھا وہ سنسان سا غیر آباد سا علاقہ تھا منصور خود حیرانی میں مبتلا تھا پرچے پہ لکھا پتہ سامنے بنے مکان کا تھا جو کہ کچھا پکا تھا بغیر پلستر کی دیواریں لکڑی کا ٹوٹا ہوا دروازہ مکینوں کی زبوں حالی کی داستان سنا رہا تھا اندر آ جائیے اندر سے مردانہ آواز نے پکارا جو کافی محضب تھی اندر بڑا سا سہن تھا جس میں نیم کا پیڑ تھا سامنے ایک کمرہ تھا کمرے پر میلہ سا پردہ لٹک رہا تھا منصور نے حیرانی سے فیض کو دیکھا فیض کو یہ آواز کافی معنوس سی لگی پھر دونوں نیم اندھیرے کمرے میں داخل ہو گئے اندر داخل ہوتے ہی دونوں پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ان کے سامنے معذور فقیر بیٹھا مسکر آ رہا تھا اس کی نیلی آنکھیں چمک رہی تھی سفید دانت نمائی تھے تم؟ منصور نے نہائیت غصے سے اسے گھورا تو یہ تم ہو ہاں منصور صاحب یہ میں ہوں جس سے محروم محبت کرتی ہے وہ پرسکون انداز میں مسکر آیا تیری یہ جررت مارے غصے کے منصور کا برا حال تھا تو اپنی حالت اور اوقات بھول گیا دو ٹکے کا مذہور فقیر منصور سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا اوقات میں نہیں محروم نے سب بھول گئی ہیں وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہیں وہ بتدریج پرسکون انداز میں بول رہا تھا اور میری اوقات بدل جائے گی جب میں کروڑ پتی منصور خاکانی کا بہنوئی بنوں گا اب تو فیض سے سبر نہ ہوا وہ اس پر بری طرح ٹوٹ پڑا دونوں ٹانگوں سے معذور انسان کس طرح اس کا مقابلہ کرتا اس اچانک حملے نے اسے کچھ کرنے کا موقع نہ دیا فیض اسے بری طرح مار رہا تھا فیض نے تیش میں آ کر پاس پڑی کانچ کی بوتل توڑ کر اس سے فقیر کو بری طرح لہو لہان کر دیا تھا یا خدا یہ مہرو کے کمرے سے کیسی آوازیں آ رہی ہیں ازمہ نمرا بولتی ہوئی بھاگی تھی اندر سے یوں آوازیں آ رہی تھی جیسے کوئی مہرو کو بری طرح پیٹ رہا ہو اما بھی بھاگتی آئی تھی دونوں نے دروازے کو دھکا دے کر کھولا بیٹ پر مہرو لہو لہان تھی ازمہ نے بھاگ کر اس کو سہارا دے کر اٹھایا وہ نیم بے ہوشت تھی بازوں پر جا بجا کھرونچے تھی آنکھوں کے نیچے نیل تھے جبکہ ماتے سے خون رس رہا تھا جیسے کسی نے نوکیلی چیز سے خوب مارا ہو اور میرے رب رحم فرما کمزور سی اما اس کی حالت دیکھ کر رو پڑی ازمہ بھاگ کر گاڑی نکلواؤ منصور کو فون کرو ازمہ نے بھائی کو کال ملائی بھائی جلدی سے جرنل ہسپٹل آ جائیں مہرو کی طبیعت خراب ہو گئی ہے منصور حیرت اور پریشانی سے پڑی نیم بے ہوش مہرو کو دیکھ رہا تھا اسے ٹھیک اسی جگہ چوٹے لگی تھی جہاں جہاں فیض نے فقیر کو مارا تھا فیض بھی کچھ تیر یہ سب سکتے کی حالت میں دیکھتا رہا پھر باہر نکل گیا ہسپٹل کے لون میں وہ پریشانی سے ٹہل رہا تھا وہ ان سب سے بے حت محبت کرتا تھا آج وہ سب پریشان تھے تو فیض بھی ان کا درد محسوس کر رہا تھا کاش میں اپنے پیارے مالکوں کے لئے کچھ کرتا تب ہی ہسپٹل میں بنے مسجد کے آہاتے میں لوگ نماز کے لئے جمع ہو رہے تھے تو وہ بھی اس طرف چل پڑا نماز ختم ہونے کے بعد بھی وہ آنکھیں بند کیے مستقل ان سب کے لئے دعا کر رہا تھا ذہن میں معذور فقیر گھوم رہا تھا کون ہے وہ کہاں سے آیا ہے کیا کرنا چاہتا ہے یہ سوال مستقل اس کے ذہن کو کچھوکے لگائے جا رہا تھا محرون نسا کے زخمی وجود نے اسے حد سے زیادہ شرمندگی میں ڈال دیا تھا کاش کہ وہ اس فقیر کو نہ مارتا تو نازک سی محرون اس تکلیف میں نہ پڑتی یہ تکلیف تو خود اس نے اپنے گلے میں ڈالی ہے تو کیوں روتا ہے کافی باروب آواز تھی جس نے فیض کو چونکنے پر مجبور کر دیا اس نے بساختہ آنکھیں کھول کر اپنے قریب دیکھا پچاس پچپن سال کی عمر کا بارش آدمی فیض کو تک رہا تھا آپ وہ کچھ بول بھی نہ پایا کہ اس آدمی نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر فیض کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا کدھر ہے وہ پاگل جس نے اس حیوان کو خود پر مسلط کیا ہے مجھے لے چل اس کے پاس فیض اس بزرگ کو لیے چپ چپ ہسپٹل کے پرائیویٹ کمرے میں چلا آیا منصور نے اندر آتے فیض اور اس کے ساتھ لمبے سے بارش مرد کو دیکھا جس کے چہرے پر بے پناہ نور اور سنجید کی تھی اسلام علیکم منصور نے جواب دیتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا کتنی ملائمت تھی ہاتھ میں یوں لگا جیسے کوئی روئی ہو نمرا اور عزمہ نے چونک کر انہیں دیکھا بیٹا آپ لوگ کچھ دیر کے لیے باہر چلی جائیں وہ کسی سے بھی نظریں ملائے بغیر مخاطب تھے نمرا منصور کے اشارے پر عزمہ کو لے کر باہر نکل گئی محروب بہوش تھی وہ اس کے قریب پڑی کرسی پر آدمیاں بیٹھا زیرے لب کچھ دعائیں پڑھتے وہ آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا منصور کچھ دیر بعد اس نے آواز دی جی منصور کچھ حیران سا قریب چلا آیا میرا نام عبداللہ ہے تم اپنی بہن کے قریب بیٹھ جاؤ کچھ کہے بینا منصور محروب کے بیٹھ پر بیٹھ گیا فیض تم کسی کو اندر مت آنے دینا تم باہر چلے جاؤ تمہاری بیبیاں پریشان ہو رہی ہوں گی فیض سر ہلاتا باہر نکل گیا نہ جانے کیوں اسے لگا تھا کہ عبداللہ کو اللہ تعالی نے ان کی مدد کے لیے بھیجا ہے محر النساء کی انگلی میں پڑی انگوٹھی نکال دو منصور حیرت ہے اس وساط کی جڑ پر کسی کی نظر نہیں پڑی وہ شیطان اسی کی مدد سے محر النساء پر حاوی ہوا ہے عبداللہ کی نظریں مستقل زمین پر تھی منصور نے بے ہوش پڑی محر النساء کا بایاں ہاتھ تھاما جو کہ برف کے مانت سرد ہو رہا تھا غیر معمولی بڑی انگوٹھی کا نگینہ گہرا نیلا تھا جو خوب چمک رہا تھا منصور نے جیسے ہی انگوٹھی کو چھوا وہ سر سے پیر تک کانپ گیا بے ساختہ اس نے ہاتھ پیچھے کیا ہزار وولٹیج کا کرن تھا جو اسے لگا بسم اللہ سے کام شروع کرتے ہیں منصور عبداللہ کی آواز ملائمت سے بھرپور تھی شرمندہ شرمندہ سے منصور نے بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ تھام لیا تو انگوٹھی آرام سے اتر گئی یکا یک کمرے کا ٹمپریچر گھٹنا شروع ہو گیا ہوا نہ ہونے کے باوجود منصور ہواوں کا شور اور تھنڈ محسوس کر رہا تھا عبداللہ نے انگوٹھی سیدھے ہاتھ میں تھام لی وہ مستقل کچھ پڑے جا رہا تھا منصور کا وجود سردی سے کانپ رہا تھا اس نے اپنی بہن کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا محروم مستقل غنودگی میں تھی ماف کر دو مجھے ماف کر دو اچانک ہی فضاء میں آواز اُبھرنا شروع ہو گئی تھی غلطی ہو گئی مجھ سے میں انسانی جسم میں قید ہو گیا تھا اور پھر ایک دن زخمی بھی تو اس کے گھر چلا آیا آواز میں تکلیف تھی اس لڑکی سے مجھے محبت ہو گئی تھی احسان فراموش تو نے اس نیک لڑکی کی ہمدردی کا یہ صلاح دیا کہ تو اسی کا طلبگار بن بیٹھا عبداللہ کی آواز میں شدید غصہ تھا میں وعدہ کرتا ہوں دور چلا جاؤں گا تو اس فقیر کی تھی نہیں اب تیرا اس دنیا میں رہنا ممکن نہیں رہا تجھے وہاں لوٹنا ہوگا جہاں سے تیرا سفر شروع ہوا تھا مجھے معاف کر دو میں اس لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا وعدہ کرتا ہوں انسانوں سے دور رہوں گا آواز میں خوف تھا منت سماجت تھی نہیں یہ ممکن نہیں اتنا کہہ کر عبداللہ دوبارہ کچھ پڑھنے میں مصروف ہو گیا منصور خوف کے عالم میں سب دیکھ رہا تھا کچھ تیر بعد عبداللہ نے آنکھیں کھولی مسکرا کر منصور کو دیکھا آنکھیں لال ہو رہی تھی سب ختم ہو گیا منصور سب بہتر ہو گیا آپ کا شکریہ منصور بے ساختہ رو پڑا میرا نہیں اللہ کا شکر ادا کرو مجھے حکم ہوا تو میں چلا آیا عبداللہ نے منصور کا ہاتھ تھپ تھپایا تھا خیرات کرنا اس کے نام پر جو مشکل سے آسانیوں میں لانے والا ہے میں چلتا ہوں مگر یہ سب کیا تھا وہ کون تھا منصور نے ذہن میں مچلتے سوالات زبان سے ادا کر دیئے منصور وہ انسان نہیں تھا جن تھا ایک سرکش جنزادہ جسے سزا کے طور پر انسانی معذور جسم میں قید کیا گیا تھا بس اب اور کچھ نہ پوچھنا السلام علیکم یہ کہہ کر عبداللہ کمرے کا دروازہ کھول کر نکل گیا باہر نکلتے عبداللہ کو دیکھ کر فیض عزمہ اور نمرہ تیزی سے اندر آگئے سب کے چہروں پر سوال تھے جبکہ منصور مسکرا رہا تھا اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہو گیا فیض تمہارا بھی شکریہ منصور نے گرم جوشی سے اپنے ڈرائیور فیض کو گلے لگا لیا تھا یہ تمہیں کہاں ملے تھے صحب جی میں نماز پڑھ رہا تھا تو یہ میرے ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے خود ہی مجھ سے بات کر کے یہاں لانے کا کہا فیض نے حیرانی سے بتایا مگر صحب ہوا کیا کیا محرو بیٹی ٹھیک ہو گئی ہیں وہ فقیر کون تھا ہاں منصور نمرا بھی بیچینی سے پوچھ رہی تھی وہ فقیر انسان نہیں تھا نمرا منصور نے پلٹ کر محرو کو دیکھا اس نے ہماری محرو کو قید کر لیا تھا مگر اب سب ٹھیک ہو چکا ہے تو کیا محرو ٹھیک ہو گئی بھئیہ عزمہ محرو کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے بولی ہاں عزمہ یہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے اللہ تیرا شکر نمرا نے بے ساختہ ہاتھ پھیلائے تھے میں یہ خوش خبری امہ کو سنا دوں وہ مستقل جائے نماز پر ہیں عزمہ نے موبائل اٹھایا ہاں ہاں کیوں نہیں انہیں بولو ہم اپنی پرانی محرو نسا کو جلدی گھر لے آئیں گے منصور کے لہچے میں بھرپور سکون اور اتمنان تھا تو ویورز کیسی لگی آپ کو آج کی میری یہ کہانی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں مزید خوفناک اور سبق آموس کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں